بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس کلاس ٹین کلاس ٹین لیکچر نمبر ٹویٹی فور میں ایک سائز ٹو پوائنٹ ٹری ہم نے سٹارٹ کرنی ہے ایک سائز ٹو پوائنٹ ٹری پیسچر نمبر وان ویڈاوٹ سالونگ فائنڈ دا سام اینڈ پروڈیکٹ آف دی روٹ ایک تو میتھڈ یہ ہے کہ ہم جو گیون ایکویشن ہو اس کو سولو کر لیں وہاں سے روٹس کا پتہ لگ جائیں اور ان روٹس کو ہم پلس کر لیں اور ملٹیپلائے کر دیں پھر ہم سام اینڈ پروڈیکٹ آف روٹ حاصل کر سکتے ہیں جبکہ دوسرا میتھڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جو گیون ایکویشن ہے اس کو سٹینڈرڈائز کوارڈریٹک ایکویشن میں لکھیں سب سے پہلے تو سٹینڈرڈائز کوارڈریٹک ایکویشن ہے اے ایکس کیر پلس بی ایکس پلس سی ایس ایکوال ٹو زیرو یعنی ایکس کیر کے ساتھ جو بھی ویلیو ہوگی اس کے سائنس میں وہ اے ہے ایکس کے ساتھ جو بھی ویلیو ہے وہ بی ہے جبکہ سی ایک کونسٹینٹ ہے ہمارے پاس جو گیون ایکویشن ہے تھری ایکس کیر پلس سیون ایکس مائنس ایس ایکوال ٹو زیرو یہ آلریڈی سٹینڈرڈ فورم میں ہے تو بیٹا ایکس کیر کے ساتھ جو بھی ہمارے پاس ترم آئے جو کونسٹینٹ آئے ملٹیپلائے میں وہ اے کی ویلیو ہے ایکس کے ساتھ جو بھی نمبر آئے ملٹیپلائے میں وہ بی کی ویلیو ہے جبکہ سی ایک کونسٹینٹ ہے جو کہ گیون ایکویشن میں مائنس الیون اویلیبل ہے تو اب جب ہم نے روٹ کو سولو کرنا ہے یعنی سام اینڈ پروڈیکٹ آف روٹ حاصل کرنے ہے تو سپوس کر لیا گیا کہ گیون ایکویشن کے جو روٹس ہیں وہ الفا اینڈ بیٹا ہیں تو بیٹا سام اوف روٹ مین ایلفا پلس بیٹا اس ایکوال ٹو فارمولا ہے مائنس بی آور اے مائنس بی آور اے تو مائنس بی آور اے ب کی جگہ پر ہم نے کوارڈریٹک ایکویشن میں جو بی کا نمبر ہے وہ پھٹ کرنا ہے اور اے کی جگہ پر اے کا نمبر پھٹ کرنا ہے تو بی ہمارے پاس ایکس کے ساتھ جو کوفشنٹ وہ ہوتا ہے اور اے جو ہے وہ ایکس کیر کا کو اویشنٹ ہوتا ہے تو پیٹا ہمارے پاس given equation میں b کی ویلیو ہے 7 اور a کی ویلیو ہے 3 جبکہ minus فارمولے کا ہے minus 7 over 3 sum of root آ گیا product of root کا فارمولہ ہے c over a تو constant minus 11 ہے over a کی ویلیو ہے 3 تو minus 11 over 3 ہمارے پاس product of root مل چکا ہے اب question number 5 a میں بھی ہم نے ایک quadratic equation اس نے ہمیں دی ہے سب سے پہلے x square پھر x اور پھر constant n minus 1 already standard form میں quadratic equation لکھی گئی ہے تو پیٹا standard form میں لکھنے کے بعد x square کا coefficient l plus m a کی ویلیو ہے x کا coefficient m plus n b کی ویلیو ہے جبکہ c n minus 1 a constant ہے let's say roots are alpha and beta ہم نے suppose کر لیا کہ جو roots ہیں وہ alpha اور beta ہیں تو sum of root alpha plus beta is equal to formula minus b over a minus formula کا لکھا گیا b کی ویلیو m plus n over a کی ویلیو l plus m لکھتی گئی یہ sum of root مل گیا alpha beta یعنی product of root is equal to formula c over a c کی ویلیو n minus 1 over l plus m a کی ویلیو لکھتی گئی تو یہ ہمارے پاس product of root آ چکی ہے اس کے پاس question number 1 6 part میں minus x square sorry plus 7 x square minus 5 m x plus 9 n is equal to 0 ایک equation دی ہوئی ہے اس میں x کا coefficient x square کا coefficient a کی ویلیو ہے 7 x کی coefficient b کی ویلیو ہے minus 5 m اور constant 9 n ہے given equation میں تو سب سے پہلے sum of root حاصل کیا گیا let's say alpha and beta are the roots of the given equation sum of root alpha plus beta formula ہے minus b over a minus formula کا b کی ویلیو minus 5 over a کی ویلیو 7 minus اور minus multiply ہو کر plus ہوگے جواب ملا 5 m over 7 پھر alpha beta mean product of the root جس کا formula ہے c over a c کی value 9 n ہے a کی value a ہے 7 ہے اور 9 n over 7 product of root مل چکا ہے اسی method کو solve ذہن میں رکھتے ہوئے ہوئے آپ نے suppose کر لینا ہے کسی بھی equation کے root let's say alpha and beta ہیں sum of root کا formula لگا دینا minus b over a جب کے product of root کا formula c over a لگا کر آپ نے sum and product of root حاصل کرنے ہے question number one access 2.3 آپ لوگوں نے خود complete کرنا ہے remaining part complete کر کے تو آپ اس تمام question کو question number one کے تمام parts کو اپنی need copy پر complete کریں گے thank you allah حافظ